بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تیس سے ساٹھ دن ہو چکے ہیں کہ جن لوگوں نے ٹائم پر لگائی ہے اور جو دی ہوئے پیڑٹ کے اوپر لگائی ہے وہ ساٹھ دن کی فصل ان کی ہو چکی ہے اور جو لوگ ماتھے قسم کے آدمی ہیں اور جنہوں نے پندرہ دسمبر کے قریب لگائی ہے آج ان کو ایک مہینے کی فصل ان کے پاس ہے ابھی اس فصل کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پچیس میلین ٹن جو ہے وہ ہماری پیداوار ہے ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور ہماری کپیسٹی ہے اس کو ہم پچیس سے تیس بھی کر سکتے ہیں اور پینتیس بھی کر سکتے ہیں اور پینتالیس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم کر بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں اس سینس میں جہاں تک ہمارا ہاتھ پڑتا ہے ہم کرتے ہیں اور جہاں ہم مجبور ہوتے ہیں وہاں ہم رہ جاتے ہیں تو میں نے آپ کو لاس ٹائم بتایا تھا کہ ایک اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ایک سو بیس من کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور وہ کرنی پڑتی ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے زمین کا انیلیسز کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ لیزر لیولنگ کی بات کی تھی کہ جب پانی لگے تو کم پانی درکار ہو اور پانی اس میں کھڑا نہ ہوا ہو اور تیسری بات میں نے بتائی تھی کہ ان ٹائم پلانٹنگ جو ہے وہ اگر ہو تو آپ کی پیداوار زیادہ ہوگی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک سو بیس من کی طرف توجہ دیتے ہیں اور آپ کو لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کی فصل کسی صورت کے اندر لاج نہیں ہونے چاہیے اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی فنگس کا اٹیک نہیں ہونا چاہیے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر آپ کی ہارویسٹنگ لاؤس جو ہے جسے آپ کو پوسٹ ہارویسٹنگ لاؤس کہتے ہیں اس کو کیسے منیمائز کرنا ہے اور ان سب تمام چیزوں کو ہم اکٹھا کریں تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ آپ کی پچیس میلین ٹن سے زیادہ پیداوار ہوگی انشاءاللہ ابھی تک جو میں فصل دیکھ رہا ہوں اور جو دائیں بائیں سے ریپورٹس مل رہی ہیں الحمدللہ موسم بھی آپ کے حق میں ہے اور پیداوار جو فصل کی جو کیفیت ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بارشیں بھی ٹائم پر ہو چکی ہیں اب اس کے اندر جو چیز دیکھنے والی ہے وہ دو تین چیزیں دیکھنے والی ہیں اور وہ یہ ہے کہ کہیں لوگ پچھلے دو سالوں سے رست کے اٹیک سے گھبرائے ہوئے ہیں ذرا سی بات ہو تو پتہ چلتا ہے کہ رست آگئی رست آگئی رست آگئی اور یہاں پر آ کر بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کی جو پیسٹی سائٹ کمپنی ہیں ان کے سیلزمن جو ہیں جب وہ فارمر کے پاس تو لگتا ہے کہ خدا خوفی ان کے پاس نہیں ہے انہوں نے صرف اپنا پرادکٹ بیچنا ہے اور ایک ایسی چیز ایک ایسی چیز جو موسمی حالات کے مطابق پتوں پر نظر آ رہی ہے وہ اس کو بھی رست بتا دیتے ہیں اور اس کو بھی بتا دیتے ہیں کہ اچھا یہ دوائی ڈال لو اور یہ دوائی ڈال لو اور یہ افسوسناک ہے میری گزارش ہے پیسٹی سائٹ کمپنیوں کے مالکان سے کہ خدا کے لیے آپ ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کریں اور ان کو تھوڑا سا یہ بات بتائیں کہ یہ ایک عبادت کا کام ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا پروفیشنلزم جو ہے وہ اس کو دکھایا جائے اسی طریقے سے میں اپنے فارمر بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ انہوں نے زراعت کے محکمہ کو تھانا سمجھ رکھا ہے کہ جب بھی ان کے فارم پر کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ ان پتوں کو ان جڑوں کو لے کر وہاں پر جو متعلق آدمی ہے اس کو لے کر جائیں وہاں پر اس کو دکھائیں اور وہاں معلوم کریں کہ اصل حقیقت کیا ہے ابھی جو میں نے جو اپنی زندگی کا جو میں نے سبق حاصل کیا ہے اس کے مطابق اس سال جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہر آدمی کے پاس سمارٹ فون ہے وہ ریکارڈ بڑے اچھے طریقے سے رکھ سکتا ہے جو کچھ ہر روز آج کے دن گزر رہی ہے اگر آپ اس کا ریکارڈ رکھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تیس دن کی فصل کی کیا کیفیت ہوتی ہے چالیس دن کی کیا ہوتی ہے ساٹھ دن کی کیا ہوتی ہے اور پھر آخری دن کی کیا ہوتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں یہ مدد کریں گی آپ کو اگلی فصل کے لی جس آدمی نے ایک سو بیس من کی پیداوار لی ہے یعنی کہ وہ تو میں بیٹھا ہوا ہوں اس کا لوگ مزاک اڑاتے ہیں کہ ایک سو بیس من کبھی ہوئی نہیں سکتا بلکل اسی طریقے سے جب چاند پر پہلا انسان پہنچا تھا تو اس وقت لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا قدر ہوئی نہیں سکتا اب یہ ایک سو ستر من آگیا ہے اب ایک سو بیس من جو ہے وہ تو بات ختم ہو گئی ہے ایک سو ستر من کی پیداوار کی بات ہو رہی ہے تو میں جو طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ فصل لگائی ہے تو اس فصل کے ساتھ آپ جتنا اس کا ریکارڈ رکھیں گے وہ آپ کے اگلے سال کی فصل میں آپ کی مدد دے گی پیداوار بڑھانے کے لئے اس پیداوار کو آپ بڑھائیں گے تو اس پیداوار کو بڑھانے کے اندر یہ تمام چیزیں جو آپ نے ریکارڈ کی ہیں کہ آج کیا ہوا کل کیا ہوا پرسو کیا ہوا چوت کیا ہوا یہ چیزیں جو ہیں آپ کی مدد کریں گی اور ہمیشہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے ایک سو بیس من لی جنہوں نے ایک سو ستر من لی وہ انہوں نے اسی طریقہ پر عمل کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی زمین کا انیلیکسس انہوں نے کراپ انپوٹس کو نہیں استعمال کیا ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کیا مثلا میں ایک بات بتا دیتا ہوں دوسری باتیں میں نے آپ سے کر دی ہیں اس لیے کہ آج میں آپ کو بالکل ٹیکنیکل باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ اس وقت ہم سب لوگوں کی کوشش ہے کہ ہماری فصل ڈارک گرین ہو ڈارک گرین سخت سبز جسے کہتے ہیں کالی سبز اب اگر کالی سبز ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یوریہ زیادہ استعمال کیا اور جب آپ یوریہ زیادہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دو چیزیں ضرور ہوں گی ایک اس کے اوپر ایفیڈز کا اٹیک آئے گا اور دوسرا اس فصل نے لوج کرنا ہی کرنا ہے اس لیے کہ آپ نے فاسفورس کا اور پوٹاشیم کا بیلنس نہیں رکھا فاسفورس جڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور پوٹاش جو ہے وہ تنے کو مضبوط کرتی ہے آپ نے اس بیلنس کو خراب کر کے یوریہ کو استعمال کیا اس کے نتیجے کے اندر آپ کی فصل کا کلر جو ہے وہ ڈارک گرین ہوا ییس ڈارک گرین جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو تراوت ملتی ہے آپ کا دل خوش ہوتا ہے لیکن اصلی انسان کا اور یہ کسان کا دل اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کی پیداوار زیادہ آتی ہے میں وہیں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ یہ خواتین ہوتی ہیں خواتین جو ہے وہ کلر کے بارے کے در بہت زیادہ سینسری ہوتی ہیں ایک ڈارک گرین ایک گرین ایک لائٹ گرین اب یہ ڈارک گرین بھی آپ کو نہیں چاہیے آپ کو لائٹ گرین بھی نہیں چاہیے آپ کو گرین چاہیے تو اس گرین کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے اور یوریہ ساٹھ دن سے پہلے پہلے میں پچاس دن کہا کرتا تھا لیکن پاکستان میں آکے ایسا لگتا ہے کہ پچاس دن نہیں ساٹھ دن تک ساٹھ دن تک آپ دوسرا پانی بھی استعمال کر چکے ہوں گے اور وہ جو جتنا بھی آپ کو لوگوں نے بتایا ہے کہ کتنا آپ نے اس میں نائٹرو فاس ڈالنی ہے کتنے ڈی اے پی ڈالنی ہے کتنا پوٹاش ڈالنا ہے یہ سب کچھ آپ کام کر چکے ہوں گے اب آپ کو مزید کسی خاد کی ضرورت نہیں ہے اب جو فصلوں کی حالت میں نے دیکھی ہے اور جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے جو وٹس ایپ پر میرے پاس تصویر آئی وہ تصویر یہ تھی کہ فصل کا جو اوپر والا پتہ پتے کا اوپر والا حصہ وہ جلا ہوا تھا اور فصل جو ہے وہ سات دن کی تھی یا دس دن کی تھی اب وہ کیا ہے وہ انڈیکیشن اس چیز کی ہے کہ آپ کی زمین کل راتھی تھی جب تک پودا جو کچھ اس کے اندر نمی موجود ہے وہ اگتا ہے اس نے اگ نہیں ہے اب اگنے کے بعد جب اس کو پانی کی ضرورت ہو اور وہ پانی نمکیاتی پانی اس کو ملے اس کے نتیجے میں پودے نے گرنا شروع کر دینا ہے پودے نے جلنا شروع کر دینا ہے اور پھر آپ اپنی فصل پر ایسی فصل پر جس کی میں بات کر رہا ہوں ایسے کھیت کے اوپر آپ ذرا نگاہ ڈالیں اس وقت جب فصل دس دن کی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو میرے پاس وٹس ایپ آئے ہیں اس کے اندر وہ اوپر سے پتہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ یہی ہے کہ جو پہلا پانی جو ہے اس کے نتیجے کے اندر پانی کا مطلب یہ ہے کہ جو نمی موجود ہے اس کی وجہ سے اس نے جرمنیٹ کرنا ہی کرنا ہے اب جب وہ پانی پینا شروع کرتا ہے اور نیچے کا پانی نمکین ہے اس نمکین پانی کے بحی سے اس پودے کی موت واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فصل جو ہے جو آپ کا جو کھیت ہے اس میں کہیں گنجے پن کے آثار پیدا ہونا شروع آتے ہیں کہ کہیں بالکل فصل ختم ہو گئی کہیں موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص جگہ پر نمکیات موجود تھے تو لہذا پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ آپ نے ٹیسٹ زمین کا کروانا ہے اگر آپ کو یہ پتہ ہوتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی دوسری کیفیت جو آج کل آ رہی ہے اور وہ کیفیت کس قسم کی ہے وہ کیفیت یہ ہے کہ نیچے کے پتے جلے ہوئے ہیں اور اوپر کے پتے یا ٹپس جلی ہوئی ہیں یا نارمل پودا بلکل ٹھیک ٹھاک ہے ٹلرنگ کر چکا ہے بظاہر ٹھیک نظر آ رہا ہے لیکن نیچے سے پتے جو ہیں وہ جلے ہوئے ہیں اور اوپر کی جو ٹپس جلی ہوئی ہیں اب یہ جو جو چیز ہے وہ ایک موسمیاتی چیز ہے اس میں دو مصیبتیں آ گئی ہیں ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے فصل کو سٹریس نہیں دینا تو پری ایمرجنس ویڈ کو استعمال کرنا ہے لیکن یہاں پاکستان کے اندر اس کا تصور نہیں ہے جن لوگوں نے استعمال کیا وہ تو دیار ویری ایپی ان کی فصلیں نہیں جلیں لیکن اس وقت جو ہے جو جل رہی ہیں وہ نتیجہ ہے پورے پاکستان کے اندر فصلیں پیلے رنگ کی ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سیدھی سادھی یہ ہے کہ لوگوں نے اب پہلے پانی کے بعد جب استعمال کیا ہے پوسٹ ایمرجنس ہرمی سائٹ تو اس ہرمی سائٹ کا جو سٹریس ہے وہ ایک سٹریس تھا جس کے نتیجے میں اس نے پیلا ہونا ہی تھا اور دوسرا سٹریس آپ کے موسم کا ہے کہ جب اگر ہرمی سائٹ کا سپری اس کے فوراں بعد اگر اس میں کورا بھی شامل ہو جائے اور تھنڈا موسم بھی شامل ہو جائے تو پھر یہ اس کیفیت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ذرا پتوں کو ذرا آپ غور سے دیکھیں تو جہاں وہ پتے آپ کو جلے ہوئے نظر آتے ہیں سکارچ یہ بلوچ نہیں ہے بلوچ جو ہے بلوچ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو یہ ہمارے کمپنیوں والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بلوچ ہے یہ فلانا بلوچ ہے یہ گلوم بلوچ ہے یہ ڈمکان بلوچ ہے یہ والا نہیں ہے یہ سکارچ ہے اس کے اندر ایک ہوتا ہے انٹر وینیل کلارسز پتے کو آپ ذرا غور سے دیکھیں پتوں کی رگوں کے درمیان جو یہ ایسے ایسے اس کے اندر رگیں ہوتی ہیں اس کے درمیان میں آپ کو وہ سکارچنگ نظر آئے گی اور یہ ٹوٹل ہربی سائٹ کا ایفیکٹ اگر کورے کے ساتھ مل جائے یعنی کہ ایک پہلے چیز تھی اب یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں کہ ایک آپ نے ہربی سائٹ کیا اب ہربی سائٹ جب وہ سک کرے گی تو اس کی وجہ سے جو سکارچنگ ہوگی اور پلس رات کو کورا پڑے گا تو یہ کنڈیشن ورست ہو جائے گی اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہی دھوپے لگیں گی تو یہ بالکل ریکاور ہو جائے گا لیکن بے شمار لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں چونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں پچھلے دو سالوں سے رست کے اٹیک سے اور وہ لوگ آ کر بتا رہے ہیں کہ جی یہ رست ہے اور یہ آپ یہ دوائی استعمال کر لیں اور یہ دوائی استعمال کر لیں اور یہ دوائی استعمال کر لیں اب جو نقصان فیصلہ آپ کا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پری امرجنس ہر بھی سائیڈ استعمال کرنی ہے لیکن آپ بذیر تھے کہ آپ نے پوسٹ امرجنس ہر بھی سائیڈ استعمال کرنی ہے لہٰذا یہ جو مزہ جو ہے یہ تو آپ کو چکھنا ہی پڑے گا یہ جو تکلیف ہے یہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی لیکن مجھے یقین ہے کہ میری بات آج سے پانچ سال کے بعد لوگوں کو اچھا طریقہ سمجھ میں آ جائے گی اور پھر ہر آدمی پری امرجنس ہر بھی سائیڈ استعمال کرے گا تو لہذا میرے بھائیو اس وقت آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دعا کریں ایک دو چار دھوپے لگ گئیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا اثر جو ہے ہر بھی سائیڈ کا یہ اثر یہ کوئی تقریباً بارہ دن کے بعد یہ کور ہو جائے گا اس نے ویسے ہی کور ہونا ہے بارشوں کی ویسے جب آپ ہر بھی سائیڈ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تروتر میں استعمال کریں اب اگر تروتر کے بعد پانی بھی پڑ جائے بارش آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوائی اور ایکٹیو ہو گئی اور اس نے اپنا پورا اثر دکھایا اور اس کے نتیجے کے اندر یہ سکارچنگ اور یہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں جلتے ہوئے پتے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو دعا کریں کہ دو چار دن کے بعد سورج اچھے طریقے سے نکل آئے اور یہ ذرا جو اس کا ایفیکٹ ہے ویسے بھی ختم ہو جائے گا بارہ دن کے بعد اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو فوٹو سنتھیس کا عمل جو ہے وہ اس کے اوپر آ جائے گا اوپر ٹھیک ہو جائے گا اور یہ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ سٹریس دے چکے ہیں وہ دے چکے ہیں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے میرا کام تھا بتانا لیکن اگر آپ عمل نہیں کرنا چاہتے میں خدای خدمتگار ہوں میں نے ازان دینی ہے آگے نماز پڑھنے کے لیے کوئی آئے یا نہ آئے جو آئے گا اس کا مجھے سواب ملے گا جو نہ آئے گا مجھے اپنے ازان دینے کا سواب ملے گا تو ابھی ابھی آپ کے لیے ہے کہ گھپرانی کی کوئی بات نہیں ہے اس وقت میرے تین کنسن اور نمبر ون میرا کنسن یہ ہے کہ کسی صورت میں آپ کی کراپ نہ گرے اگر آپ کی کراپ گرے گی تو جو اوپر والی جو فصل ہے وہ تو شاید ٹھیک رہے لیکن اس فصل کے نیچے جو فصل ہے اس کے اندر ہمیڈیٹی بھی ہوگی اور اس میں رس بھی پیدا ہوگا آپ ذرا دیکھیں کہ کوئی پودا پودا جو ہے جاندار ہے کوئی پودا مرنا نہیں چاہتا یہ جو لوجنگ ہے یہ بھی دو تین قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے فلیٹ لوجنگ بلکل لمبی لمبی پڑ گئی ایک یہ تھوڑی جھکی ہوئی ہے اور ایک یہ ہے کہ کچھ اوپر ہے اور اس کے کچھ نیچے ہے تو آپ نے ذرا غور کریں کہ جو پودے تھوڑے سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھیں اور جو نیچے گری ہوئی ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھیں اور یہ اوپر والا جو حساب کتاب ہے اس کے نیچے والی فصل کے اندر ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے اس کے نتیجے کے اندر جو ہم پنجابی زبان میں کونگی کہتے ہیں یہ کونگی کا اٹیک اور وہ کئی قسم کا اٹیک ہے بسیکلی وہ رسٹ ہے وہ براؤن رسٹ بھی ہے اسے ہم لیف رسٹ بھی کہتے ہیں پھر براؤن کے بعد جو تھوڑا سا ہلکا ہے کہ وہ ہے ییلو رسٹ جو پچھلی مرتبہ آیا تھا کہ آپ شلوار کمیز سمیت گئے ہیں اور شلوار کمیز سمیت جب جب باہر نکلے ہیں تو آپ پورے کے پورے ییلو تھے پھر اس کے بعد سٹیم رسٹ ہے یہ سٹیم رسٹ اصل یہ نیچے والا تو آگے کسی حد تک تھوڑا بہتا برداشت ہے ایک جو فلیگ لیف ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر آپ کو کوئی سپورٹ نظر آئیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں تک یہ رسٹ نہ پہنچیں اسی طرح ایفیڈز کا اٹیک جو ہے وہ بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے اور آپ ذرا کتابوں کو کھولیں اور کسی پڑے لکھے آدمی سے ملیں بلکہ کسی ایسے آدمی سے ملیں جس کا تجربہ ہو اور جس کے اندر انویٹیو تھاٹ ہو وہ سوچتا رہتا ہو اس کے بارے میں کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا اس کا کیا علاج ہے تو ایفیڈز جو ہے وہ بھی زمین سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد وہ چڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کی آخر جو ہے وہ اس کا دانوں کا جو سٹا ہے وہ پھر وہ وہاں نظر آتا ہے لہٰذا میں علاج کے حق میں نہیں ہوں میں کبھی میں سوچتا ہوں کہ پریونشن ہونا چاہیے اس لیے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ اپنی فصل کو ڈارگرین نہ ہونے دیں اب جو کچھ ساٹھ دن والے یوریا دے چکے ہیں مزید یوریا دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دیں گے فصل زیادہ سبز نظر آئے گی آپ کا دل اب تو خوش ہوگا لیکن بعد میں آپ روئیں گے تو لہٰذا اس کو تو یہیں سٹاپ کرتے ہیں البتہ ایک چیز ضرور ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ ایک ہے ٹو پرسنٹ یوریا کا سپری اگر آپ کی فصل جو ہے وہ لائٹ گرین ہے تو میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ گرین چاہیے لائٹ گرین نہیں چاہیے اور ڈارگرین میں نہیں چاہیے اگر آپ کو لائٹ گرین نظر آتی ہے تو پھر آپ وہ ٹو پرسنٹ یوریا کا سپری جو ایک سو بیس کلو لٹر پانی کے اندر آپ نے صرف دو کلو گرام یوریا ڈالنا ہے اور ایک اکڑ کا آپ نے سپری کرنا ہے بدقسمتی سے ہمارے کیارے چھوٹے چھوٹے ہیں دنیا کے اندر جہاں گندم ہزاروں ہیکٹرز پر ایکڑ پر نہیں جہاں وہ کی جاتی ہے وہاں بقائدہ ان کے بوم سپریئرز ہوتے ہیں اور وہ ان کے ٹائروں کے جو ٹریکٹر ہوتے ہیں ان کے ٹائر بڑے پتلے ہوتے ہیں اور وہ مستقل نشان ہوتے ہیں وہاں سے وہ سپری کرتے جاتے ہیں اور وہ اس طریقے سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا سپری جو ہے میں پریونٹیو کا قائل ہوں اگر ڈارک گرین گندم نہیں ہوگی میں نے ضرورت سے زیادہ یوریا نہیں ڈالا ہوگا تو اس کے نتیجے میں فصل گیرے گی بھی نہیں اس کے نتیجے کے اندر فصل پر اٹیک بھی نہیں ہوگا ایفڈ کا اس کے نتیجے میں رست کا اٹیک ہونے کا بہت کم امکان ہے اور اس میں ایک لفظ ڈائریکٹ ڈریلنگ بھی تھا اگلی مرتبہ آپ غور کریں اور اب آپ دائیں بائیں دیکھیں دائیں بائیں دیکھیں کہ جن لوگوں نے زیرو ٹیلیج استعمال کی ہے کیا ان کی فصل گرتی ہے اور جن لوگوں نے دب کے واضح رجحاب والی بات پر عمل کیا کیا ان کی فصل گرتی ہے یہ مشاہدہ ہے یہ مشاہدہ ہی انسان کو اوپر لے کر جاتا ہے تو یہ میری گزارش آپ لوگوں سے ہے کہ آپ ایک تو ساٹھ دن کے اوپر پریونٹیو کے طور پہ آپ کسی فنجی سائٹ کا سپریک کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو بچائے گی بیماری کو روکنے کے اندر کہ بیماری نہ آئے یہ جو کیوریٹیو میئر ہے کہ جو آتا ہے آلینے تو ہم دیکھ لیں گے اس کو یہ والا نہیں مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ نہ خون پر وانے کا ہوگا بیماری آئے نہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جب نہیں آئے گی جب آپ کی فصل جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور طاقتور ہوگی اپنی فصل کو آپ طاقتور رکھیں ایک یہ یوریا کا سپری جو ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ آپ کی فصل کے کلر کو پتوں کو سورج کی شعاؤں سے خوراک بنانے کے اندر مدد دے گا یہ آپ کو ایک بڑا بینیفٹ ہوگا اس کا اور دوسری چیز جو ہے وہ جو آپ نے سپری کرنا ہے اور وہ آپ نے پریونٹیو سپری کرنا ہے یہ بے شمار فنجی سائیڈ مارکٹ میں ملتی ہیں اب فصل آپ کی بڑھ چکی ہے اور فصل ماشاءاللہ آپ کی گروہ ہو رہی ہے اور ابھی وہ قد نہیں پہنچا جس کے اوپر گرنے کا امکان ہو میں تو آنے والے وقت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس نے بڑھنا ہے یہ جو کورا پڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے اس لئے کہ جب کورا پڑے گا تو اس کے نتیجے میں فصل کی اوپر والی گروہ جو ہے وہ رکے گی اور نیچے ٹیلر نکلیں گے اور پودا وہی کا وہی کھڑا ہو جائے گا اس کی گروہ جو ہے قدر بظاہر ریٹارڈ نظر آئے گی لیکن یہ آپ کے لئے اچھا ہے کہ فصل لمبی نہیں ہوگی اب اس کے اندر ایک سوال جو ہے وہ بار بار آتا ہے کہ کیا مجھے صرف یوریا کا سپری کرنا چاہیے یس یوریا کا سپری کریں گے یوریا کا مطلب ہے نائٹروجن اور وہ ٹو پرسنٹ سپری اس ندھیں وہ صرف ایک ہلکہ سا جو ہے جیسے آپ خوشبو پیکنا جو ہے وہ والی بات ہے اس کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا کلر اس کا ٹھیک ہو جائے گا لیکن میرے نزدیک ایک مارکیٹ کے اندر ایک پرادکٹ ہے وہ مجھے نہیں پتا وہ کس پارٹی کا ہے اور نہ ہی میں کسی پارٹی کی یہاں تشہیر کر رہا ہوں وہ ہے N.P.K جمع M.E مایکرو ایلیمنٹس اب وہ مایکرو ایلیمنٹس کا اور N.P.K کا سپری اگر آپ دو تین کر دیں گے کچھ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس میں بہت زیادہ اس کی پرسنٹیج ہائی نہیں ہوتی پرسنٹیج اس کی کم ہوتی ہے اپنی فصل کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اس میں سپریہ کریں گے تو وہ آپ کے تنے کو بھی تقویت دے گی آپ کے جڑوں کو بھی تقویت دے گی اور آپ کے پودوں کو بھی تھوڑا سا گرین بنائے گی تو یہ آپ ضرور کریں اور سب سے جو آخر کے اندر جو میں کیا کرتا تھا آج میں آپ کو آف مائی چیسٹ بتاتا ہوں کہ میں نے تیاری کرنی ہوتی ہے اگلی فصل کی ستمبر ستمبر کی فصل کی تیاری میں کیسے کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اتنا یوریا چاہیے مجھے یہ چاہیے میں نے زمین کا ٹیسٹ کروایا ہے لیکن بیسٹ آن پریویس ڈیٹا پچھلی جو فصل تھی اس کے ایک ایک دن کو میں نے نوٹ کیا میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ آج جو ہوا کی رفتار تھی وہ کیا تھی میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کس تاریخ کو بارش ہوئی میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ تاریخ جو بارش ہوئی تھی وہ کتنے میلی میٹر بارش تھی تو یہ چیز جو مجھے مدد کرتی ہے اگلی فصل کے اندر اور جو میرے بھائی ہیں جو کسی کسان سے پوچھا گیا تھا بزرگ کسان سے کہ فصل کے لیے سب سے زیادہ اچھی خاد کونسی ہے تو اس نے جواب دیا تھا کہ مالک یا کسان کہ پاؤں کے نیچے کی جو زمین ہے وہ سب سے بہترین خاد اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسان اپنی زمین کے اندر چلتا پھرتا رہا ہے فصل کے اندر جتنا زیادہ وہ چلے گا تو اتنا ہی زیادہ اس کو فصل کے بارے میں آگاہی ہوگی اب میں جب چلا کرتا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ زگ زگ چلنا ہے یہ ایسے چلنا ہے ایسے چلنا ہے ایسے چلنا ہے آپ کو ہر پودے کا پتہ ہو جائے گا اکہ دکہ واقعات آپ کو پوری فصل آپ کو سبت نظر آ رہی ہے اور ایک جگہ پر آپ کو فصل پیلی نظر آ رہی ہے اب ذرا آپ غور کریں جب آپ اس جگہ پر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں ٹویا ہوگا اور ساری زمین جو ہے نا وہ جس طرح وہ لیزر لیول برابر کرتا ہے ویسی نہیں ہے وہاں پانی آ کر اکٹھا ہو گیا ہوگا اور اس اکٹھے ہونے کے نتیجے میں جو بھی خوراک آپ نے دی ہے وہ ساری لیچ ڈاؤن ہو چکی ہوگی اب آپ اس کو پکڑ کے اٹھا رہے ہوں گے اس میں فٹ راٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں روٹ راٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی کیڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے لیکن وہ فصل کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے تو یہ جو تمام جو جس پروسس سے آپ گزر رہے ہیں کہ کس تاریخ کو جو ہے اس میں ایفیڈ آیا کس تاریخ کو فصل نیچے گری کس تاریخ کو بارش ہوئی کس تاریخ کو میں نے خاد استعمال کی تو یہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اگلے سال کام آئیں گی اب میں ایک چونکہ نیک کام کر رہا ہوں تو میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں پاکستان میں کہ اگلے سال ستمبر اور اکتوبر کے اندر میں یہاں پر ایک ٹریننگ کروانا چاہتا ہوں اور وہ ٹریننگ نہیں بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈسکشن فورم میں اگریکلچر کا سائنس دان ہوں میں بہت سارے اچھے لوگوں کو جانتا ہوں یوٹیوب پر بھی میں لوگوں کے پروگرام سنتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ مولانا مودودی کے بعد اقل میرے اندر ہی ہے جس دن آدمی سیکھنا بند کر دیتا ہے اسی دن علم کی موت ہو جاتی ہے تو میں لوگوں کی جو مختلف یوٹیوب پر لوگ آتے ہیں میں ان کو سنتا ہوں ان میں اکثر یہ تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو نہائی جاہل قسم کے ہوتے ہیں صرف ان کو شوق ہوتا ہے یوٹیوب پر آنے کا لیکن چند ایک ایسے لوگ ہیں جن کو سنتا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ان کے پاس علم بھی ہے اور یہ مزید کچھ حاصل کرنے کا شوق بھی رکھتے ہیں تو آپ بھی ان کو دیکھا کریں تو میری کوشش ہی ہوگی کہ جو ستمبر کے آخر میں آنے والے ستمبر کے آخر میں اور اکتوبر کے شروع میں اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں لاہور کے اندر میں ایک ٹریننگ ورکشاپ رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ٹریننگ ورکشاپ جو ہے اس کے اندر میں وہ نگ اللولو والمرجان پورے پاکستان سے میں اکٹے کروں گا کہ وہ لوگ آئیں اور ہم سب لوگوں کی رہنمائی کریں کہ اگلی فصل جو ہے ہم نے کیسے لگا نہیں ہے اور یہ پچیس ملین ٹن کی بجائے پچاس ملین ٹن ہم کیسے کر سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر پاکستان کے اندر فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بھی ختم ہو اور ہمارے ملک میں کسانوں کی خوشحالی بھی آئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاؤُ الْمُوبِينَ